ارے تم کتنے کے بکوگے یہ بتاؤ جب تمہارے وزیر آزم کو خرید سکتے ہیں تمہیں تو چلڑ میں خرید لینے ہیں تم کتنے کے بکوگے بتاؤ مو کھولو اپنا ارے سنو پی سی آر پی سی آر اس کے مو میں پیسہ ڈالو پی سی آر سنو راجہ فیزل کے مو میں پیسہ ڈالو ابھی یہ بکے کا پاکستانی سامنے کھلا ہوا ہے یہ کمپلینٹ کر رہا ہے مجھ سے کہنا ہے میجر صاحب نواز شریف کو تو پیسے کھلا دیا مجھے آپ نے دو روپے نہیں دیا مو میں ڈالو اس کے پیسے راجہ فیزل ہمشکار دوستے ایوہ نز میں آپ کا اصطاقہ دیتا آج ہے ایک بڑی نیوز کے ساتھ دوستو آپ دیس ویڈیو میں دیکھ پاؤں گے میجر گورو آرہینے راجہ فیزل کے کس طرح بینڈ بجائی ہے دوستو پسٹا بہلا آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں ہم آپ سے لاسٹ میں بات کریں گے نہیں 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 آپ کی غلط فہمی ہے ہم آپ کے نیتاؤں کے بیانوں کو لے کر نہیں کرتے ہیں میجر ہم تب لیتے ہیں ان کے بیان جب وہ آپ ہی کے پول کھولتے ہیں وہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے خود کے نیتا ایک منٹ راڑا فیزل راجہ فیزل ایک منٹ میری بات چنیا راجہ فیزل ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نواز شریف کو لے کے پروگرام کرتے ہیں آپ نے یہی بولا سر ایک بات بتائیے آپ تین بار اس کو وزیراعظم بنا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم نے ایک بار پروگرام کر دیا تو آپ کے سر کے بال اُلگئے کیا بات کر رہے ہیں سب آپ اس کو ووٹ دیکھیں وزیراعظم اپنے ملکہ تین بار بناتے ہیں وہ ٹھیک ہے اور ہم نے ٹی وی کا پروگرام کر دیا تو آپ کی سانس رک گئی کیا بات کر رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں سب کس نے بنایا اس کو وزیراعظم پاکستان نے ووٹ دیا آپ کا وزیراعظم ہے آپ کا وزیراعظم ہے کم سے کم نواز شریف میں نواز شریف میں اتنی گٹس تھی اتنا نواز شریف مضبوط تھا کہ واپس اپنے ملک آیا آپ کے کمانڈوں کی طرح نہیں جو چھپ کے بھیگی بلی کی طرح باہر دبائی میں بیٹھا ہے جرنیل پرویز مشرف کارورڈ بھگوڑا ہے تمہارا جرنیل دو دو ٹکے کا تمہارا جنرل دو دو ٹکے کا پرویز مشرف اس کے اوپر کیس ہوا تو باہر دم دبا کے بھاگ گیا کبھی لندن میں پائے جاتا ہے کبھی دوبائی میں کم سے کم نواز شریف میں تنا گرداد ہوتا جو واپس آیا کیا آپ بات کر رہے ہو راجہ فیضل جی ایک منٹ کس کی انوازمنٹ تھی کس کی انوازمنٹ تھی آپ کی انوازمنٹ تھی آپ اپنے چینل میں جا کے دیکھیں آپ اپنی ایک کائیفز میں جا کے دیکھیں ہمارے چینلے کس کی کہا انوازمنٹ تھی کس کی انوازمنٹ تھی کہاں پہ یہ بتاؤ پہ لے ارے گریب انسان کس کی انوازمنٹ تھی کس نے کری کہاں پہ کس کی انوازمنٹ تھی ارے امیر انسان میں یہی تو کہہ رہا ہوں میں یہی تو کہہ رہا ہوں امیر انسان کہ آپ کی وہ انوازمنٹ تھی وہ اس پہ آج آج بھی آپ پیسہ لگا رہے ہیں تو امیر انسانی تو انوازمنٹ کرے گا ارے امیر انسانی تو انوازمنٹ کرے گا آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں سنیے راجہ فیضل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو تین بار پردانمنطری بنے پاکستان کا اس کو انڈیا نے خرید لیا یہی بول رہے ہیں نا یہی بول رہے نا کہ اس کو خرید لیا یہ تو آپ ہی کہتے ہیں یہ تو اچھی بات ہے یہ تو اچھی بات ہے اب تم بتاؤ تم کتنے کے بک ہوگے ارہے تم کتنے کے بک ہوگے یہ بتاؤ جب تمہارے وزیراعظم کو خرید سکتے ہیں تمہیں تو چلڑ میں خرید لانیا تم کتنے کے بگو کہ بتاؤ مو کھولو اپنا ارے سنو پی سی آر پی سی آر اس کے مو میں پیسہ ڈالو پی سی آر سنو راجہ فیزل کے مو میں پیسہ ڈالو ابھی یہ بکے گا پاکستانی سامنے کھڑا ہوا ہے یہ کمپلینٹ کر رہا ہے مجھ سے کہہ رہا ہے میجر صاحب نواز شریف کو تو پیسے کھلا دیا مجھے آپ نے دو روپے نہیں دیے مو میں ڈالو اس کے پیسے راجہ فیزل کے مو میں پیسے ڈالو ارے سنو ملیں گے راجہ فیزل راجہ فیزل لائن میں کھڑے ہو جاؤ تمہارے آگے کمر چیما کھڑا ہے پہلے کمر کو ملیں گے پھر تمہیں ملے گا تم پیجے جاؤ جیسے ونیر میں لوگ آتے ہیں نا کھانا کھانے کے لیے یہ وہی وہی ڈرامہ کر رہا ہے یہاں پر آرام سے سب کو ملے گا سب کو ملے گا راجہ تم کو بھی ملے گا کمر چیما کو بھی ملے گا سب کو ملے گا احتیاط برتا سب کو پیسہ ملے گا یار یہ ایک منٹ سنو، رکھو رکھو میں ارنجمنٹ کر رہا ہوں رکھو اپاکستان سا پر کانٹس ملے سنو آج کل پاکستان سماڈی پانٹس مل رہے نا ایک منٹ ایک منٹ به میں سنجے مو دی رہا ہے مو دی جی تک جانے کی ضرورت نہیں ہے سنج اپاٹک سے میں بول رہا سنج اپاٹک بھائی یہ میرا راجہ صاحب آپ کو برا لگ گیا دیکھیں یہ شروعات آپ کرتے ہیں اگر آپ اپنے پردان بنتری کو بتائیں گے تو یہی جواب ملے گا سنو راجہ فیزل میرے دوست کشمیر لے کے رہیں گے تو کیا کیوں ہاتھ میں مہنڈی لگی ہے موں میں دہی جمعی تو بھرے لے کے راؤن ارے لو نہ لڑو پھر چشمہ اتارو اپنا ایک اے فورٹی سیون پکڑو ہندوستان میں گھسو جڑا مزہ ہمیں بھی آئے لڑکے لیں گے بڑھ کے مارنی یہ لن بھی چھوڑی بڑھ کے لیں گے وہاں پہ باجوا کے ماتھے پہ پسینہ آ رہا ہے باجوا کی پتلون باتیں ایسی ایسی کرتے ہیں لڑکے لیں گے کشمیر جیسے پتہ نہیں ابھی لڑکے لیں گے آج تک تو لڑکے لیں نہیں پائے آج تک لڑکے بھی لے پائے بہتر سال ہوگا اب کیا لڑکے لوگیں شرم کرو میں تو جا رہا ہوں وہاں پہ پلوٹ کھریدنے کے لیے جیسے کہ آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوں گا یہ جو ڈیبیٹ تھی یہ کشمیر کی ڈیبیٹ تھی دوستو تو اس میں پاکستان سے ڈیفیٹ کرنے والا راجہ فیجل کا کہنا ہے کہ نواز شریف جو پاکستان ایک وزیر آزم ہے جو تین بار پاکستان میں وزیر آزم رہ چکا ہے وہ انڈیا میں انڈیا کے ساتھ سمجھوٹا کرنے کیوں جیسے کہ دوستو آپ سب کو پتا یہ پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنشپ اچھے نہیں ہے تو اس کو اچھا کرنے کے لیے نواز شریف جو ہے پاکستان کے وزیر آزم وہ ایک بار انڈیا میں آ گئے تھے موڈی سی ملنے کے لیے یعنی باتشت کرنے کے لیے کہ آپ ہمیں ہیلپ کرو تاکہ انڈیا کے اور پاکستان کے ریلیشنشپ اچھے ہو جائے لیکن یہ بات پاکستانی ہی لوگوں کو کچھ غلط لگتی ہے تو اس کے لیے یہ جو پاکستانی آنکر بہٹا ہوا ہے راجہ فائزل یہ کہتا ہے کہ پاکستانی وزیر آزم جو تھا پہلے نواز شریف وہ بھی کہو تھا وہ اس کو انڈیا نے خرد لیا تھا تو اس بات پر میجر گورو آ رہے اس پر اتنا بھڑکتے ہیں کہ راجہ فائزل کی پوری بینڈ بجا دیتے ہیں تو میرے حساب سے یہ تو سب صحیح تھا آپ کو کیا لگتا ہے مجھے کمین میں ضرور بتائے اور ویڈیو بسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دھنیواد ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں